پریاغ راج کا گڑھوہ کلہ جانیے پریاغ راج گڑھوہ کلے کی ایتحاسک داستان ایتحاس سمیٹے ہوئے ہیں یہ کلہ آخر کیوں ودیسی سیلالیوں کو آکرشک کرتا ہے سمیہ سمیہ پر کون سے راز اگلتا آیا ہے گڑھوہ کا یہ ایتحاس کلہ ہم آگئے ہیں سٹور روم میں جو کی تالہ لگا ہوا ہے اور تالے کے اندر کچھ چیزیں مورتیاں رکھیوں ہیں بھر دھیان سے دیکھئے گا یہ جو مورتیاں ہیں اس مورتیوں کا سٹرکچر اور اس مورتیوں کا ڈیزائن یا مورتی جس پرکار سے اس کو ڈھالی گئی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو یہ مورتیاں خجراہوں کی یاد دلاتی ہیں گڑھوہ کا ایتحاس کلہ شنکر گڑھوی شیوراج پور پرتاب پور مارگ پر ریلوے شٹیسن سے تقریباً سات کلومیٹر پشم میں ستھٹ بھارتی پراتتوے سرویکشن بھی بھاگ کے ورشت آدھیکاری سنرکشن سہایت پنکشتیواری کے موطابی سترہ سو پچاس میں بکرمیدد راجہ جو بھگیل ہے اس کو اس میں رینویشن کرائے گیا تھا اور اس میں جو اس وقت جو اوشیش ملے تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ چند گروپت اور کمار گروپت اسکند گروپت کے زمانے کا وہ اوشیش ملے تھا یہ کلہ پرستہ نرمیت پنچ کونیے ہیں اس کلے کی استھاپنا کا سمیں گھپت ایوہم مد کالین بتایا جاتا ہے پریاغ راج کی بارہ تحصیل کے شنکرگڑ اسثیت گڑھا کا کلہ ایتیہاسک اور پراتاتوک مہتوے کے ساتھ ساتھ پریٹن کی درشتی سے بھی مہتوے پورڈ ہے بھارتی پراتاتوک وکبھاگ دوارا اس کلے کا جرنودار کرانے کے بعد یہاں پریٹکوں کا آنا جانا سال بھر لگا رہتا ہے اس کلے میں پراشین مورتیاں باولی اور وشال شیوالے لوگوں کو آکرشت کرتے ہیں گڑھا کا پراشین نام بھٹ پرائے تھا یہاں سے کچھ ہی دور پر بھٹ گڑ نامک گاؤں بھی ورطمان میں برگڑ کی نام سے جانا جاتا ہے کلے کے دوار پر پر پراتاتو بیوہاگ کی اور سے ایک لیک پردرشت کیا گیا ہے جسے کہا گیا ہے کہ گڑھا کلہ ایک پنچکونیے شلا کھنڈوں سے نربت پر کوٹا ہے جس کے بھیتر کچھ پراشین مندیروں کے افشیش موجود ہے لیک میں بتایا گیا ہے کہ کلے کا نرمان بارہ بے بگھیل راجہ وکرماتیت سن سترہ سو پچاس میں کرایا تھا یہ بھی کہ یہاں سے پرابت افشیش گپت کالین ہے یہاں کے گپت کال کے راجہ چدر گپت کمار گپ اسکند گپ کال کے سات ابھی لیک بھی پائے گئے ہیں گیٹ کی پوری تکواری ہوتی تھی هل طرف آپ دیکھریں گی pierہ گہ ایک طریقے سے یہ پورا کئی بھیگوں میں ہے لیکن یہ جگہ ہے کلے کی یہ کلہ وہ سٹرکچر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ وارڈر ہے اس کا چوتھا وارڈر وہاں ہے یعنی ایک ایک دو تین چار چار کونے ہیں اس کے تو جیسا کہ راجہ بگھیل دوارہ اس کلے کو رینویویشن کرایا گیا تھا اس کلے کے اندر ایک مندر ملی تھی اس مندر کے اندر ہم لے چڑھ رہے ہیں اور آپ کو ابھی دکھاتے ہیں اس مندر کے پوری اندر کی چاہ چیزیں ہیں دیکھیں یہاں پاس آپ کو کچھ لکھا ہوا ہے ہندی میں کچھ لکھا ہوا ہے یہ پالی بھاشا ہے یہ یہ پالی بھاشا ہے اور اوپر کچھ ایک مورتی جیسا ہے یہ بہت سے خمبوں میں کچھ نشان اور کچھ بھاشا ہے لکھی ہوئی ہیں جن کو یہ بھاشا پالی بھاشا کہا جاتا ہے اور آپ دیکھیں اگر بہت دھیان سے آپ دیکھیں گے تو ان خمبوں پر ایک بھاشا لکھی ہوئی ہے جس کو پالی بھاشا کہا جاتا ہے اور یہ ہے مندر کا گیٹ جو نکاشی دیکھیں نکاشی کا تاری ہے کہ یہ مندر یہ تھا موسیقی 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 یہ بانڈری والا کوری اور یہ ہی پورا کھلا ہے مین جو دوار ہے وہ یہی دوار ہے اور اس کے بعد وہ دربان کی جگہ ہے وہ دربان کی جگہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں یہ دربان کی جگہ ہے سامنے آپ کا دربار لگا کرتا تھا اور یہاں لوگ دربانی رہا کرتے تھے وہ رہنے کی جگہ تھی پوری آپ دیکھ رہے ہیں وہ پورا رہنے کا جگہ تھا یہ رہا گڑوا کا قلعہ جو پریاغرا سے تقریباً پچاس پچپن کلومیٹر دور ہے اور یہاں کی جو تصویریں ہیں وہ سترہ سو پچاس کی ہے اور سترہ سو پچاس میں جو راجہ دوارہ اس کو رینویشن کرائی گیا اس کے بعد سے آج تک یہ ویسے ہی چمچمہ رہی گیا تو یہ رہا ہمارا آج کا زفر اشپی خان بلوگ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں پریاغرا ج کا گڑوا قلعہ جو تقریباً پریاغرا ج سے پچاس پچپن کلومیٹر دور شنکرگڑ علاقے میں ہے تو بلتے ہیں پھر اپنے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے گوڈبائی موسیقی 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 موسیقی